لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں تاکی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں اللہ اسے کہتے ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے نمرود کی جب پکڑ کرتا ہے تو اس کو لنگڑے مچھر سے ہلا کر دیتا ہے اللہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ وقت پر ظلم کرنے والے فیرون کو دریاں میں غرق کر دیتا ہے آج اگر رات سمن میں کوئی لاوارس میت مل جائے تو چندہ کر کے لوگ اس کو دفن کر دیتے ہیں فیرون کیسا دعوت عبرت دے رہا ہے اتنی بڑی حکومت کا مالک جب خدا نے اس کی پکڑ کی ہے تو آج ہزاروں سال بیٹ گئے نیوزیم میں ننگا پڑا ہوا ہے اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہے اور وہ پکار پکار کر اس کا لاشا دولت مندوں کو کہہ رہا ہے دولت کی بنیاد میں پاپ کرنے والوں دولت کی بنیاد میں آیاسی کرنے والوں دولت کی بنیاد میں خدا کو ناراض کرنے والوں جب اللہ نے میری پکڑ کی تو آج تک کہ مجھے نہ کفن نصیب ہے نہ کبر نصیب ہے ارے لوگوں کو عذاب ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا لیکن فیرون تو ایسے عذاب میں گرفتار ہے جس کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ عبرت حاصل کر رہے ہیں آج تک کہ وہ ننگا پڑا ہے پتا چلا خدا اگر پکڑے گا تو کفن کو بھی مونداج ہو جاؤ گے اس لئے تم کیا ہو جب بادشاہ کو کفن نہ ملا تو تم زیادہ سے زیادہ کاروباری ہو تمہارے پاس دولت ہے کس بنیاد پہ تم دولت پہ گرور کر رہے ہو کس بنیاد پہ دولت پہ اترا رہے ہو اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے اس لئے دینے والے خدا کو مت بھولو جس نے طاقت دی اس کو یاد کرو جس نے دولت دی اس کو یاد کرو جس نے پیدا کیا اس کو یاد کرو جس نے نعمت کیا اس کو یاد کرو غریب نواز کی مرشد کہتے ہیں موہینو دن کسی قوم میں تین باتیں ہو جائیں وہ قوم ہلاک ہو جاتی پہلی چیز جب کوئی قوم نماز کو زائے کرتی ہے تو اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے طبقات الولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ فرمایا گیا جب کوئی نماز چھوڑتا ہے نہ ایک وقت کی جان بجھ گی تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دے اور اجازت دیتے کہ ہم اس کا گلہ دوا کر اس کا خاتمہ کر دیں اس لیے کہ کیڑوں کو بے نمازی کا وجود برداش نہیں ہے کیڑوں کو بے نمازی کا وجود برداش نہیں ہے کیڑے کہتے ہیں ہم دوا کر اس کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شام میں یمن میں عراق میں جہور آئے اور آپ کے ساتھ بھی جہور آئے کچھ تھوڑا تھوڑی ہو رہا ہے کوئی بچانے نہیں آئے گا اللہ بچائیں تو بچ سکتے ہو ورنہ نہیں بچ سکتے نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے کہتے ہیں ہم اس کا گلہ دوا کے کمار ڈالنا چاہتے ہیں ہوائیں جب اس کے قریب آتی ہے تو اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے جب وہ کھانے بیٹھتا ہے تو لک میں اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو زمین اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور سب سے بڑا نقصان جب نماز کوئی ایک وقت کی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے نا سب سے بڑا نقصان اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی امان سے وہ باہر ہو جاتا ہے اللہ اس سے کرم کا ہاتھ امان کا ہاتھ ہٹا لیتا ہے وہ اللہ کی امان سے باہر ہو جاتا ہے اور سنیو اللہ کی امان کیا ہے اور اللہ کی امان کا ہٹ جانا کیا ہے دیکھو اگر ہزاروں ابابیل کسی ہاتھی پر گرے تو وہ ہاتھی کو زکمی بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ہاتھی طاقت میں دکھنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ جسامت والا طاقت والا اگر وہ شیر کو بھی ایک سون چلا کے مار دے تو شیر جو ہے فٹبال کی طرح اڑتا ہوا بھاگے یہ ہے نا اس کی طاقت اس کی قوت کتنا وہ طاقتور ہے لیکن ہزاروں ابابیل اگر اس پر ایک ساتھ گر جائے تو ہاتھی زکمی بھی نہیں ہوتا کب تک جب تک اللہ کی امان ہاتھی پر رہتی ہے لیکن اللہ کی امان اگر ہاتھی سے ہٹ جائے تو ایک ابابیل کے موں میں چنے کے دانے کے برابر کن کر اللہ اکبر ہاتھی کو ماں ڈالتا ہے اور ایک ابابیل دو پنجوں میں لے کر ایک چونچ میں لے کر تین تین ہاتھیوں کو قتل کرتی ہے اور تمہیں دعوتی عبرت دیتی ہے ابابیل کو اللہ کی امان مل گئی اور ہاتھی سے اللہ کی امان ہٹ گئی تو ابابیل قاتل بن گئی ہاتھی مقتول ہو گیا یہ اللہ کی امان ہٹنے کا نتیجہ ہے مسلمانوں تم پر کسی کی تلوار نہ چلتی تم کو کوئی گھور کر کے نہ دیکھتا تم اتنی زلیل زندگی نہ گزارتے اتنی رسوائیوں میں تم نہ جیتے حکومتوں کے آگے تم کاسے گدائی لے کر نہ کھڑے ہوتے تم حیبت میں اور خوف پہ زندگی نہ گزارتے اگر تمہیں اللہ کی امان ملتی اس لئے کہ اللہ کی امان کیا ہے میرا عنوان یہ نہیں ہے لیکن بات آگئی اجازت دے تو ایک بات ارس کرو اللہ کی امان کیا ہے دیکھو اللہ کی امان کتنی بڑی چیز ہے ایک بچہ اللہ اکبر پیدا ہونے والا ہے اور اس کی پیدائش پر ہی پابندی لگ جاتی ہے فیرون وقت کا وقت کا بادشاہ خواب دیکھتا ہے نجومیوں سے پوچھتا ہے وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں فیرون تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا اس پیدا ہونے بالے بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر فیرون اعلان کر دیتا ہے خبردار آج کے بعد کوئی چوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جائے تاکہ بچے کی پیدائشی نہ ہو اور جو بچے ماں کے پیٹ میں آ چکے ہیں ہر گھر میں ایک دائی مقرر کر دو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا دائی جب آ کر کے حضرت موسیٰ کی ماں کے گھر پہ کھڑی ہوئی تو حضرت موسیٰ کی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اس لیے کہ شکم تو چھپایا نہیں جا سکتا تھا موسیٰ کی امی نے کہا اے اللہ میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے تو اس کو زائیں نہیں کرتا تو اس کو بچا لیتا ہے میرے پیٹ کا بچہ تیری امانت ہے میں اس کو تیری امان میں دیتی ہوں کیا ہوا پیٹ کے بچے کو ماں نے اللہ کی امان میں دی وہ دائی حضرت موسیٰ کی امی کی سہلی بن گئی اور پھر کیا ہوا جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو اس نے کہا کہ میں بکری کا بچہ زبا کر کے جائے وہ باندھ کر لے کر جاتی ہوں فیرون دیکھتا تو نہیں تھا اس کو دائیوں پر اعتماد تھا دائیا اس سے پیسے لیتی تھی اور جا کر کے کہہ دیا بچہ قتل کر دیا اب لے جا کر کے بکری کا بچہ پھینک دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو خیال آیا اگر یہ بچہ پکڑ لیا گیا اب بچہ ہی نہیں جائے گا پورا خاندان مرے گا دائی بھی مرے گی حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی انہوں نے کہا امی بچہ تو پیدا ہو گیا اللہ نے اس کی حفاظت کر لے اس بچے کو دریا میں ڈال دو دریا میں ڈال دو اس لئے کہ کہیں بھی جائے گا دریا کا پانی اس کو لے کے تیرے پاس رہے کے مر جائے گا نہ رہے گا کم سے کم زندہ تو رہے گا ماں یہ نہیں چاہتی کہ بچہ میرے پاس ہی رہے بلکہ جب موت اور زندگی کی بات آتی تو ماں دور چلا جائے بچہ مگر زندہ رہے سلامت رہے یہی ہوتا ہے اس میں حضرت موسیٰ کو ڈالا گیا چند دن کے موسیٰ پیک کر دیا گیا صندوق دریا میں جو چیز ڈالی جاتی ہے ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے پھر وہ کہاں ملے گی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ دریا کی لہریں آپ کی ڈالی بھی چیز کو کہاں لے جائے گی اور وہ کہاں جا کر کے رکے گی دریا کہیں رکتا ہی نہیں وہ تو جاری ہی رہتا ہے ایک سے دوسرا دوسرا سے تیسرا پھر پتا نہیں کہاں ملے گا لیکن مسلمانوں دیکھو دیکھو میرے اللہ کی شان دیکھو اللہ اکبر اپنے مسائل کا حل کئی اور نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کی طرف پلٹو جب ایک ماں صندوق میں اپنے بچے کو ڈال کر جیسے ہی دریا میں پھیکنا چاہتی ہے تو ماں کی ممتہ تڑپ جاتی ہے میری بہنیں بھی اور آپ بھی ہیں سوچو جب ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال لے کے لیے سوچا ہوگا تو اس کا دل کتنی تیزی سے ڈھک ڈھک کر رہا ہوگا ماں نے جیسی بیٹے کو دریا میں ڈال کر کے اس کا انجام بھیانک سوچا اب پتا نہیں آج کا بچڑا ہوا بیٹا مجھے کب ملے گا ماں نے مگر جیسے دریا میں ڈالا آسمان کی طرف نگاہ اٹھی اور ماں نے یہ کہتے ہوئے دریا میں صندوق چھوڑ دیا میں تو اتنا جانتی ہوں جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے تو اس کو زائیں ہونے سے بچا لیتا ہے ماں نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دیا تاریخ کی عورا گواہیں خوران کی تفاصیر گواہیں جیسے ماں صندوق کو دریا میں پھینک دیتی ہے دریا کی وہ موجے دریا کی وہ لہریں حیرت کی بات یہ ہے اسے تو کئی اور لے جانا چاہیے تھا وہ فیرون کے محل کی نہر میں لے کر کے جاتی ہے فیرون کے گھر کی اندر جو نہر جاری تھی باک کے اندر وہاں فیرون اپنی نیک بیوی کے ساتھ بیٹھا باتا حیرت کی بات یہ ہے قرآن کا اعلان ہے ہم پاکوں کے لیے پاک کا انتخاب کرتے ہیں ناپاکوں کے لیے ناپاکوں کا انتخاب کیا جاتا ہے فیرون جیسے ناپاک کے لیے آخر آسیا جیسی پاکیزہ کیوں مقرر کی گئی تو گویا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ فیرون کی بیوی کی حیش سے منتخب نہیں ہوئی وہاں نبی کی پرورش ہونے والی تھی ناپاک گود میں نبی کی پرورش نہ ہو پاکیزہ گود کا انتخاب پہلا ہی کر لیا گیا آسیا کو پہلا ہی پہنچا دیا گیا مومنہ کو جیسے اس نے دیکھا نہر کے اندر جو ہے صندوق آیا ہے تو وہ بڑھا اور بڑھنے کے بعد جیسے صندوق اٹھایا صندوق کھولا خوبصورت سا بچہ پھول سا بچہ کھیل رہا تھا فیرون نے بیوی سے کہا یہ وہی تو نہیں جو میری حکومت کو ختم کر دے گا پاک دامن نیک بیوی نے کہا یہ تیرا وہم ہے دریاؤں میں چیزیں قریب سے بہ کر نہیں دور سے بہ کر آتی ہے اور سن لوگ تانہ دیتے ہیں کہ تُو لاولت ہے ارے اسی کو بیٹا بنا لے یہ تانہ ختم ہو جائے گا فیرون کو بات پسند آئی اور وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور پھر اس کے بعد اب دودھ پلانے کا مستہ تھا جو ہے وہ آسیہ تو دودھ پلا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ماں نہیں بنی تھی اور جو ماں نہیں ہو وہ دودھ کیسے پلا سکتی ہے کم سے کم بچہ ہونے کے بعد یہ عورت دودھ پلانے کے قابل بنتی ہے اب فیرون کو فکر ہوئی یہ بچہ کہیں مرنا جائے جس کو بیٹا بنایا ہے تو اس نے اعلان کیا کہ دائیاں آئیں اور ہمارے بچے کو دودھ پلائیں لیکن حضرت موسیٰ کی شانتوں دیکھو کسی دائی کا دودھ نہیں پیا چند دن کے موسیٰ جانتے ہیں کہ یہ دائیوں کا دودھ نہیں پینا ہے کسی اور کا پینا ہے ارے جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے تو جانے موسیٰ کو کتنا شعور ہوگا لوگ کس موسیٰ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کی ماں کافرہ تھی اللہ اکبر گود کے لیے آسیہ جیسی مومنہ کا انتخاب ہوتا ہے حالانکہ وہ موسیٰ کی ماں نہیں تھی گود میں لینے والی ماں تھی جب گود والی ماں کافر نہیں رہتی تو پیدا کرنے والی ماں کافر کیسے رہ سکتی ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اعلان ہوا دائیاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئی کیونکہ فیرون کے دربار کا مسئلہ تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی آئی تھی اعلان سن کے کہ بچہ فیرون کیا بچہ کس آئی اس نے کہا ایک ایسی دائی ہے جو بڑی پاکیزہ صاف ستری رہتی ہے جو ایسی پاکیزہ صفت بچے ہوتے ہیں وہ اس کا دودھ بہت پسند کرتے ہیں میں لاؤں اس کو اگر پی لے گا ہمارا بچہ تو ہم انام دیں گے جیسی حضرت موسیٰ کی امی کے با امی چلو موسیٰ مل گیا موسیٰ مل گیا جب موسیٰ علیہ السلام کی امی آئی فیرون نے جیسی حضرت موسیٰ کی امی کی گود میں دیا موسیٰ ماں کی گود سے چمتے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل پہ الہام کیا میری بندی جو چیز میری امان میں دے دی جاتی ہے جو چیز میری امان میں دے دی جاتی ہے میں اس کو ایسے ہی واپس کرتا ہوں اس کو زائن ہی کرتا موسیٰ علیہ السلام کی امی نے دودھ دیا جناب موسیٰ نے دودھ پیا اور جب دودھ پیتے ہوئے فیرون نے دیکھا تو کہا کہ تو تو بہت اچھی کنیر تو تو بہت اچھی دایا ہے روزانہ آہ صبح شام دودھ پلا اور اس کی حجرت لے کر کے جا اگر موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنی امان میں رکھتی تو چھپا چھپا کے رکھنا پڑتا اور دودھ بھی پلانا پڑتا یہ اللہ کی امان کی برکت ہے اب چھپانے کی ضرورت نہیں وہ مل بھی رہی ہے دودھ بھی پلا رہی ہے اس پہ انام بھی پا رہی ہے بتا چلا اس کو اللہ کی امان کہتے ہیں جب کسی کو خدا کی امان ملتی ہے قاتل پالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے میری قرآن کے جوانوں جو دنیا دشمن بن گئی ہے اللہ کی امان ہٹنے کی وجہ سے اللہ کی امان پال ہوگے تو دشمن تمہیں پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے دشمن تمہیں بچانے پہ مجبور ہو جائیں گے دشمن تمہارے محافظ بن جائیں گے دشمن تمہاری عفاظت کریں گے مگر اللہ کی امان زبانی ناروں سے نہیں ملے گی اللہ کی امان بڑی بڑی باتوں سے نہیں ملے گی میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھو سر خدا کی بارگاہ میں جھکا لو اللہ تمہیں اپنی امانتہ فرما دے گھر کے مسئلے بھی حل ہوں گے کاروباری مسئلے بھی حل ہوں گے اللہ کو گھر تک تو آؤ اللہ کی امان چاہتے ہو سرکار گریب نماز اکیلے تھے وقت کا بادشاہ کچھ بگاڑ نہیں سکا کیوں اللہ کی امان تھی اللہ کی امان تھی اللہ کی امان جب آ جائے تو گریب نباز کہہ دیں کہ میں نے پرتوی راج کو زندہ کی رفتار کروا دیا ایک فغیر کے پاس کچھ ہے نہیں اور کہتے ہیں کروا دیا اور وہ ہو جاتا ہے کیوں اللہ کی امان اللہ کی امان اٹھے کمنٹ شیئر جروع کریے